الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وآلہ وسحبه وبارک وسلم قال اللہ تعالی وطبارک فی القرآن المچید والفرقان الحبید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبزالک فلیفہہو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نظر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وطبارک فی شان حبیبہی مخبرا وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم سلاةً و سلاماً علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ہم دو تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذاتِ براکات کے لیے رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زوی الاحتشام معزز و مکرم سامی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد فرمایا اے محبوب ارشاد کر دیجئے فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمت ہی جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فب ذالک فل یفرحو تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کے حصول پر اللہ جللہ شانہوں کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں ہوا خیر مما یجمعون اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو خوشیوں کا حصول اللہ جللہ شانہوں کا شکر واجب کرتا ہے جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے جب اسے کوئی نعمت رحمت یا راحت پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمائے وَإِذَا أَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سے ہلائیں اس کو ٹوفی دیں اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے ٹھٹرتے ہوئے محول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دے تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا تو یہ انسانی فطرت ہے اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شیع عطا کرتے ہیں اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے رحمتا منہ جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمتا منہ یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے رحمتا نکرا ہے یہاں کوئی رحمت ملے عام سی رحمت ملے فارحہ بہا تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے آپ کی اگر توجہ ہو تو رحمت ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو پھر اس کی مسررت کی کیفیت کیا ہو یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ حضور کی آمد پر مسررت کا اظہار کرنا خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے خوشی کی بات ہے ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیکے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے کوئی کہے کہ تیروں تفنگ کو چھوڑ کے نیزہ اور بالہ کو چھوڑ کے شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا یہ دانشمندی نہیں ہے یہ سنت سے انحراف ہے تمہیں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھے اس دور میں آلات حرب وہ تھے بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے تو وہ بھی این جہاد اسلامی تھا یہ بھی این جہاد اسلامی ہوگا اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا یہ پرانا طریقہ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہوگئے لوگ پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آگئے اس کے بعد پھر لڈو آگئے پھر موتی چور اور پھر نا جانے کیا کیا لیکن روڑ ایک ہی ہے جو گڑ بانٹنے سے مسردت کا اظہار تھا وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پر پتے باندھیے کر دیتے ہیں یہ اس دور کی جھنیاں تھی اظہار کے لیے کس کر میں خوشی آئی ہے تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھی ہوئے نہیں ملتے آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دی جاتے ہیں یا جھنیاں لگا دی جاتے ہیں تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے لیکن جہاں تک مسردت کا اظہار ہے وہ روح بینے ہی ہر دور میں ہر علاقے میں ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہیں کسی بھی خوشی پہ مسردت کا اظہار مسردت اور سرور اور کیفیت کا اظہار یہ انسانی زندگی ہے اسلام ہمیں مسردتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیئے ہیں اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسردت کا اظہار کرنا ہے لوگوں کو لباس پینا کے مسردت کا اظہار کرنا ہے اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں ہیں پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کالا فیہ ولتو کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے گوہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بزر ہوتا ہے لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پر اس لیے رکھتا ہوں فیہ و لتو اس دن میری ولادت ہوئی تھی اللہ اکبر تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانہ خود میری حضور نے ادا کیا ہے علامہ نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے آپ نے سنا علامہ سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مضمت کی گئی وہ ابو لہب ہے پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں اتبا اتبا اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے لیکن نام لے کر کہ مضمت اگر کسی شخص کی گئے گی وہ تو ابو لہب کی گئے گی حضور علیہ السلام جب کوہ صفہ پہ جلوہ فراز ہوئے وَأَنْزِرَ أَشِيرَةَ قَلْ أَقْرَبِينَ حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی تو قریش کو سنادی دے قریش کو بنو حاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفہ پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لگے تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم انتے ہیں آپ سچے ہو ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہم نے چالیس سال آپ کے شب و روز دیکھ ہیں تو کیسے ہم یہ گمان کر حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ کہ اب اللہ سب سے پہلے بولا تب بلک ہنالک سائر اليوم علیہ حضر جمعتنا معذل اللہ کہ آپ کا معذل ہاتھ ٹوٹ جائے آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اللہ تعالی جللہ شاہ نہو نے اس کا تو ابو لاحب کا نام لے کے مضمت کی گئی لیکن یہ بطرین قافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوئے تو یہ بہت خوش ہو گیا اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے اس لیے کہ میرے مرہوم بھائی کے گھر میں چراغان ہوا تو بتیجہ ہونے کے ناتے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے اللہ اکبر یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلاموں کو آزادی ملنے لگی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی تو سویبہ کہا جا تو آزاد ہے خیر ابو لاحب کی ساری زندگی آپ کو پتا ہے لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس کو خواب میں ملا انہوں نے کہا سنا کیسی بیٹ رہی ہے اس نے کہا سخت مشکل میں ڈاڑی تکلیف ہے حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے تھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے شار مسلم امام نوی کے استاد امام بھی صلح ملتا ہے تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتداء اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے اس کو اللہ کتنا کچھ اتار کرے گا جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا اتار کرے گا تو حضور کی ہاں جو اس کا انداز ہے کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کے سر سے پڑھ لیں کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کریں کوئی ذکر کی مجلس سجالے مختلف طریقے موجود ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحی مسلم میں روایت ہے سنن نسائی میں اور بھی کتب حدیث میں محفل بپا تھی تو حضور نے آ کہا ما اجلس اکم کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنی حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین اطاع کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں آپ اطاع ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے اب بات تو سادہ سی تھی لیکن میرے حضور اٹھاؤ قسم تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی ہم قسم اٹھاتے ہیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انام خدا بندی ملا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکری ادا کر رہے ہیں حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور صحابہ میں تم سے جو بھی قسم لی ہے یہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو بلکہ اس کا سبب اور تھا باز قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو متمائن کرنا ہوتا ہے اور باز قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کی جاتی ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلان صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو گھر اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے اس کی خوشی اور اس کی مسررت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلان آ رہے ہیں تو اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہے ہیں تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے فَأَخْبَارَنِ أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَ تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے محبوب باہر تو نکل کے دیکھو صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بائید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیان بیٹھ گئیں یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی زمانت کرا رہ پائے تو حضور کی صورت میں بھی ادا کر دی ساری زندگی سجدے میں سر حق کے شکر ادا کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ساری زندگی ان کے گیت گائیں میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھوٹی ساری زندگی حضور کا نام جپو ساری زندگی حضور پہ ضرور پڑو لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغہ کرو صرف اپنے گھروں میں اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ بلکہ دل کے ایک پرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ صرف منڈیروں پہ چراغہ ہی نہ کرو بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغہ کرو اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو حضور پہ درود پڑو حضور کا ذکر کرو اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناو حضور کی شانے سناو حضور کی صیرت بتاؤ انہیں اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنی مسجد میں اپنی گلی میں اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو دوستوں آپس میں بیٹھو تو اللہ کا کتنا قرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمت کس قدر تمہارے اوپر برسے گی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی وہاں قیفیت کے ساتھ محبت لے کر آیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی بہت بڑا نام ہے تمام مقاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحی محدث دیلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق کہ لوگوں کو برپور کھانا کھلا سکیں لیکن کہا چلو ناغا نہ ہو ایک تسلسل ہے جاری رہے تو انہوں نے چنے بانٹ دیئے لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشاہ پوری نہیں ہوئی تو اسی حالت میں سو گئے سوئے تو مقدر جاگہ حضور کا دیدار نصیب ہوا اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا من رآانی فی المنام فقد رآانی فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان میری مثل ہوئی نہیں سکتا خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے مجھے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں تو وہ محض خواب ہو تو وہ خواب میں آکے ادا کر دیں تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے آپ خواب کے ہوتے ہوئے کسی اور دھر پہ تو نہیں جانا آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگان در 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 مری کتہ کیوں اخواوا ایڈے بخت وردہ جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگو اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمار کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا اللہ اکبر عارف عبد المتین نے تو کلم توڑ دیا نا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا سر بلند کرتا ہے کسی چوڑری کا خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکرے کھاتے پھروگے ان کے در یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی حضور خواب میں تشریف لائے دائیں ہاتھ میں روٹی تھی اتا کرتا میں خوز لے لے کہتا میں خواب میں کھانا شروع کر گئی ابھی آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا تو شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے کہ میرے والد شاہ عبد الرحی محدث دیلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور مہمانوں کو خاطر خاطر توازو نہیں کر سکا تھا تو حضور کے سامنے نواؤ اقسام کی چیزیں پڑی ہیں ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں تو یہاں میار دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی کیفیت دیکھی جاتی یہاں چہرے اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا یار چہرہ تو چھت میں کھڑا ازان دے رہا ہے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سرابہ نیازت ہی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تی تی رہی تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ سلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانے جاتے یہ وفاداروں کا در ہے یہاں بے وفائی کا تصوری نہیں ہے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجئے اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے اپنے گھروں میں میلاد کیجئے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کوئی بولاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور پر درود پڑیے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جائے کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کی سی تھی یہی میلاد ہے نا میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا شمائل کا ذکر ہوتا اور موسم حج کا ہے ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سید ابو تفیل تڑ گئے یہ آخری صحابی ہیں اس کے بعد کوئی صحابی نہیں سب سے آخر میں فوت ہو 110 اجری میں حضور کے وصال کے ایک سو سال بعد تک زندہ رہے اونچے ٹیلے پہ تڑ گئے لوگوں کہا لوگوں آؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے کیا ناز ہے میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ جس نے داگ دیل وی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کرے جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کرے جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کو نہ کرے تو کہا صف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھ ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حضور بیان کیا یاد کرنا حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب ید ملیح مقصد ایک تو چٹے رنگ تھے ایک ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا اور تیسرا مقصد حضور متوازن تھے نہ قد لمبا نہ قد پست سواء صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر لیسا بالتویل الممغغت ولا بالکسیر المتردد نہ پست کے عجیب دیکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں بلکہ درمیان قد لیکن سن لو حضور کا قد تو درمیان تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اوچھے دکھائی دیتے مکھ چند بدر شاہ شانی متھ چمک دی لات کالی ظلف تے اک مستانی میں آپ کو مدینہ کے گلی میں لے جانا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے کس طرح جلوس نکالا وہ عقیدتوں کے کیا رنگ تھے لیکن وقت سے مٹ گیا لیکن اتنا سن لو کہ جب حضور تشریف لائے تو جنوبی سمد سے حضور آئے تھے جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیئے تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے حضور کا یہ شاعری خود بخود ہوتی ہے خود بخود ترتی ایک ہوتی ہے آورد ایک ہوتی آمد یہ آمد ہے وہ دیکھو چاند چڑ گیا من سنیات الویدائی واجب شکر علینا مرخ اسلام افی جالندری نقشہ کہلتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آخر زبان پر اشر قل بدر علینا کی صدائیں تھی دلوں میں مادع للہ ہدائی کی دعائیں تھی نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے خوشی ہے آمینہ کے لال کے عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے حضور نے جب بچیوں کو اللہ گزم میں بھی تم سے پیار کرتا میں بھی تم سے پیار کرتا لوگ گھروں کو سجائے بیٹھیں حضور آ جاؤ نا ہمارے پاس اسلے بھی ہیں کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں مہمان آئے سنبھال لیں گے رک جاؤ نا ہمارے گھر اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیر آئی اس کی راہیں چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے اللہ اکبر پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بڑا دی پہنچے آپ دریار سرکار یارا یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے لیکن حضور فرمات خلو سبیلہ ناکتی معمول راہیں چھوڑ دو میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ اللہ اکبر جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزریں یہی بچیوں نے تعلیٰ البدر علینا پڑا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیحال کا محلہ تھا انہوں نے جو لفظ کہے امام صالحی نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل کر سبل الحدا و رشاد میں میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے باب الحجرہ مسلم شریف باقی کتبہ حدیث میں بھی ہے لیکن امام صالحی نے بہت ساری حدیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے انہوں نے جو لفظ کہے نا جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو زیادہ لفظوں کی چاش نہیں دیکھئے انہوں نے لفظوں جو ٹپکتے شہد کو دیکھئے تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہیں حضور ادھر تو رک جاؤ یہ تو آپ کے مامووں کے گھر ہیں یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی نیوے آدھا پرونہ ہے میرا نبی کوٹھی آتے چڑے ویخ دے رہے گے سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی قریب ترین مکان حضرت ابو یوبنساری کا تھا دھوڑے آئے سامان اتارنے لگے کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ اب تو میرے بخت جاگ پڑے پھر ان کی کیفیت کیا تھی امروز شاہ شاہ مہمان شدستو مارا امروز شاہ شاہ مہمان شدستو مارا جبریل با ملائک دربان شدستو مارا وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونہ بن گیا یہ ابو یوبنساری کے جذبات ہیں آج شاہوں کا شاہ آج خسروے حسینہ ماہ نازنینہ آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونہ بنائے کہاں میں کہاں نہیں کہتے گل بادے سبا تیری مہربانی کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں تیرے بخت کہ تُو میرے گھر تک لے آئی تو کہا امروز شاہ شاہ مہمان شدستو مارا آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے پھر آگے کیا کہتے ہیں جبریل با ملائک دربان شدستو مارا لوگو جبریل کو دیکھو آج میرے گھر کا پیرا دیرا شاہ آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا حضور خیامت کا جلوس تھا یار صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں حضور کے ذکر سے سرشار ہوگے جلوس میں شامل ہوں اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا اس کو راستہ دینا اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا عقیدتوں کے رنگ میں رہنا امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو انہوں نے کہا جی جی ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے حضور ہمیں فرمائیں میرے ملاد کے جلوس میں آنے والوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں